جرمنٹن سپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین سیون ایچ نیوز میں آپ کا استقبال ہے ناظرین ذرا یہ غور سے سنیے ایک شخص ہندو سینہ کے پرمک سنت یوراج انہوں نے لوگ ہوتل کھولتے ہیں چاندی سونے کی دکان کھولتے ہیں لیکن یہ تلواروں کی دکان کھولے ہیں ایک تلوار کی خیمت انہوں نے بتائی ہے کہ بارہ سو پچاس روپے ایک تلوار کی خیمت ہے اور اس تلوار کے ساتھ یہ لائسنس بھی دے رہے ہیں اب پتہ نہیں ان کو یہ لائسنس دینے کا پرمیشن کس نے دیا ہے جب ہم نے ان کے نمبر پر کال کیا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آپ تلوار کا لائسنس بھی دے رہے ہیں اگر یہ تلوار کوئی خلط کام کے لیے استعمال ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہم جس کو کال کیا تھا جوتی شرما نے یہ کہا کہ ہم کوئی یہ تلوار خلط کام کرنے کے لیے نہیں دے رہے بلکہ ناریل پھوڑنے کے لیے دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دیوی دیوتوں کے ہاتھوں میں تلوار ہی ہوتی ہے پھر ہم نے ایک سوال کیا ناریل تو پتھر پہ مار کر پھوڑا جاتا تھا اب تک تو انہوں نے کہا وہ ٹھیک نہیں دکھ رہا ہے حالانکہ میں نے ہی فون کیا تھا جوتی شرما کو اب میں نے یہ سوال کیا کیا یہ تلوار مجھے بھی دے سکتے ہیں میں نے اس لیے پوچھا میں مسلمان ہوں تو فوری اس لڑکی نے یہ کہا نئے مسلمانوں کو ہم نہیں دے سکتے کیونکہ ہم ہندووں کو بھی اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی پوجہ کی جاتی ہے دیوی دیوتاؤں کے سامنے تلوار رکھ کر آپ لے کر کیا کروگے اس نے کہا اب آپ دیکھئے خانون تو آمس ایکٹ کا ہے اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں ایک چاخو بھی نکل جائے تو پولیس آمس ایکٹ میں بک کر کے جیل کی ہوا کھانے کے لیے بھیج دیتی ہے اور یہ مہاشے ان کا نام سنت یوراج ہے بیچارے تلواروں کی دکان لگائے ہیں اور یہ تلوار بیچ رہے ہیں اور یہ کم سے کم پانچ تلوار دیتے ہیں یہ جوتی شرمہ نے کہا اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کا خانون سب کے لیے ایک ہے چاہے امیر رو چاہے غریب رو چاہے امیلے رو چاہے منسٹر رو سب کے لیے خانون ایک ہے لیکن یہ مہاشے کو تلوار کی دکان کھولنے کا پرمیشن دیا کیسے گیا اور پھر ایک کی ہی طبقے کو یہ تلوار بیچ رہے ہیں کل یہ تلوار اگر غلط کام کے لیے استعمال ہوگی تو پھر ہمارے ملک کا کیا ہوگا جب ایسے لوگ سند تلوار بیچیں گے تو کیوں نہیں ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے پولیس پیڈی ایکٹ میں دال کے ایک سال نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے جیل میں کیوں نہیں رکھتی ہمارے ہندوستان کی بھائی چارگی کو خراب کرنے والے متاثر کرنے والے ایسے لوگوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دالنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ ہلو ہندی جیسی کسنا سر ہاں یہ سنت یوراج جی جو تلوار بیچ رہے ہیں ہم خرید سکتے گا ہندی سر بتائیے یہ تلوار جو بیچ رہے ہیں یہ ہندی خرید سکتے ہیں کیا ہم ہاں آپ خرید سکتے ہو بتاؤ آپ کو کتنے چاہیے کتنے لیوں بول رہے ہیں ایک پلوار بارہ سے پتہ آسکی ہے مینیمم شروعات پانچ پلوار اچھا اس سے لائسنس بھی دیتے ہیں کیا آپ لوگ لائسنس ملے گا نیان ملے گی اچھا تو پولیس نہیں پکڑے گی اس کو پولیس نہیں پکڑے گی لائسنس آپ کو کس بار دیکھتے ہیں اسی بار کا ملدہ ہے نہیں نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں ہم پھر بھی کہ پولیس تو نہیں پکڑے گی نا نہیں سر پولیس نہیں پکڑے گی کوئی بھی سیٹ میں خرید سکتے ہیں ہاں جی ہاں ہم مسلمیں خرید سکتے نہیں سر آپ مسلموں آپ کو یہ نہیں ہے سر ارے کیوں بھائی آپ میری بات سنو کر ہم ہندو جو ہیں پوجا پارٹی پرپرسے سے لے رہے ہیں اب جیسے کہ ہمارے ہاں سنو جیسے کہ ہمارے ناریل وغیرہ جو نفدرگے میں کٹتے ہیں نا ہمیں اس کے پرپرسے سے چاہیے اور ہماری جیسے رام لیلا ہو گئی اس میں ہمیں چاہیے ہم اس کے لیے بھیج رہے ہیں ہندو گھر میں آپ کو دینے میں کوئی دکت نہیں ہے سر نہیں نہیں کوئی بات نہیں لیکن ناریل تو ایسا پتھر پر مار کر پڑتے ہیں نا پتھر سے سر کئی لوگوں کے دکت ہوئی ہے نا اس میں سب لوگوں نے اوبجیکشن اٹھائے ہیں ہم تو ہاتھ سے توڑتے ہیں کچھ لوگوں کے ہاتھ میں لگی اوبجیکشن اٹھائے ہیں ہم لوگوں نے یہ چیز لے ہیں اچھا گورنمنٹ کی بڑی بات ہمارے پاس میری بات سنو پتھر سے توڑنے کوئی نیم نہیں ہے نا چیوٹی دے بھی دیتا ہوں کہ ہاتھوں میں ہمارے سب کے سر رہے ہیں پتھر کا تو سر کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے دیکھو جی 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 دیکھو دینے میں ہمیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے بس یہ کہ ہم اپنے ہندو دھر میں پوجا کی پرپسے سے دے رہے ہیں اچھا اگر وہ دوسرے کچھ الگ استعمال کرے تو اگر جیسے کی سر بتائیں آپ نہیں اگر کسی سے لڑنے میں اگر وہ استعمال کریں تو وہ کہت پھر غلط بات ہوگی نا نہیں نہیں لڑنے میں استعمال نہیں ہے سر نہیں وہ دیں گے آپ تو اگر وہ لڑنے میں کسی سے استعمال کریں گے تو غلط بات ہوگی نا ہاں وہ غلط بات ہے سر ہم اس کے حساب تو نہیں دے رہے ہیں ہم تو پوجا کی پرپسے سے دے رہے ہیں جی 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 تو یورات جی نہیں ہے کیا نہیں سر ان کی ایکچھلی طبیعت Hamburg نہیں ہے تو وہ یہاں پہ ہے نہیں اوکی مہم آپ کا نام کیا ہے مہم میرا نام جوٹی شرما ایک بار آپ ان کا فون نمبر لے لو اچھی بات ہے ایک سگنڈ میں لے لے دو لکھو دو بولیے ایٹ ون ایٹ ون تری زیرو تری زیرو سیون تری فور تری سیون تری فور تری ڈبل ون ڈبل ون تھانکیو مہم جوٹی کیا نام ہے پورا آپ کا جوٹی جوٹی شرما جوٹی شرما اوکی تھانکیو جوٹی شرما نامشکار دوستو میں ہوں شانتیو براج پرمک ہندو شینہ اور آپ کو گیات ہے پورے دیش میں یہ ہماری ماں بھگوٹی کا پرساد تلوار بٹ رہی ہے یہ تلوار ریلوی لائن کی بنی ہوئی ہے اور اس کی تیس سال کی گارنٹی ہماری طرف سے ہے بید لائسنس ہم تلوار دے رہے ہیں بارے سو پچاس روپے کی ہے آپ کا بکنگ کا پہلے ہم پیسے رکھتے تھے اب بکنگ جیرو بیلنس پر ہے ان سی آر کے انترگت میں کوئی بھی بکنگ کا پیسہ پہلے نہیں لیا جائے گا کیبل آپ اپنا پتہ لکھا دیں کم سکم پانس تلوار بکنگ کرائیں یہ تلوار آپ کے گھر پہنچ جائے گی یہ سبا تین فٹ کی ہے اور لگ بک سبا پلو بھجر سے اوپر کی ہے مجبوط تلوار ہے لوہے کا حدتہ ہے اور یہ ریلوی لائن کی بنی ہوئی ہے جتنے بھی سناتری ہندو ہیں سب ہی کو اپنے گھر میں یہ تلوار رکھنی ہے میرا نمبر ہے نائن نائن ٹو سیون فور جیرو فور سیچ جیرو سکس نو نیانوے ستتائیس چار سو چار سو چھ سو چھ اس پہ آپ جو کی تتکہ لکھنگ کریں اور بھارت کے کسی بھی حصے میں بکنگ کرنے کے لیے آپ کو لگ بک دس پرسنٹ جمع کرنا ہندواری ہوتا ہے جسے آپ کے گھر پر ڈاک پہنچ سکے دنوارد گرہ منترالے پی ایم ہاؤس میں سکی سوچاندی دی گئی ہے آپ کو لائسنس جائج ملے گا اور جو مہلا رکھا یند وہ ایک بھی سے اسکٹاری ہے وہ پانسو روپے کی ملتی ہے وہ آپ یہ نہیں لینا چاہتے ہو جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فریکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساونڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپٹل پیلہ نمبر 150 اتاپور ہیدر آباد